حدیث سہر کا انکار کر دیا گیا ارے کونسی نئی بات ہے یہ مشرقین نے تو چاد کے پھٹنے کا انکار کر دیا قادیانیوں نے تو یہ انکار کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہی نہیں ہوں گے وہ تو مر چکے ہیں دجال آئے گا ہی نہیں اس کا انکار کر دیا انہوں نے تو بہت ساری چیزوں کا انکار کر دیا گیا ہے بہت ساری حدیثوں کا تم اگر چند چیزوں کا انکار کر رہو یا حدیثوں کا انکار کر رہو کون سے نئی بات ہے حدیث سیر کا انکار کر دیا گیا کہ رسول پر جادو نہیں ہوا تھا اور دلیل کیا پیش کرتے ہیں وَقَالَتْ ظَالِمُونَ اِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلَ بْمَسْحُورَ کہ ظالموں نے کہا کہ تم ایک مسہور آدمی کی اتباہ کر رہے ہو اس آیت کا مطلب سمجھتے ہو کیا ہے میں سمجھاؤں رسول کو کبھی ساہر کہا گیا کبھی مسہور کہا گیا ساہر مانے جادو کرنے والا اور مسہور کسے کہتے ہیں جس پر جادو ہوا ہوا ہو جادو کرنے والا اور مسہور کہتے ہیں جس کو جادو کیا گیا ہو اللہ نے فرمایا تم میرے رسول کو جادو گر کہتے ہو ساہر کہتے ہو اس کی زندگی دیکھ لو اور ساہروں کو دیکھ لو جادو گروں کو دیکھ لو جادو گروں کی زندگی کیا میرے رسول کی زندگی کی طرح ہے میرے رسول جس طرح بات کرتا ہے کیا جادو گر بھی اس طرح بات کرتے فرق کر لو لہذا تمہارا میرے نبی کو ساہیر کہنا بالکل غلط ہے زندگیاں دیکھو زندگیاں دیکھو دونوں کی میرا رسول جادو کر نہیں اس طرح جادو کر ہونے کا رب کیا گیا مسحور ہے جادو کیا گیا ہے انکار کیا گیا کہ رسول پر جادو ہوا ہی نہیں ورنہ یہ کیوں کہا جاتا کہ ظالم نے کہا ظالموں نے کہا کہ تم ایک مسحور آدمی کی اتباہ کر رہے ہو ایک آدمی ہے پہلے صحت مند تھا تھوڑی دیر کے لئے بیمار ہو گیا ایک دو دن کے لئے پھر بعد میں صحیح ہو گیا تو کیا کہا جائے گا اس کی پوری زندگی بیمار ہے پوری زندگی بیمار ہے ایک آدمی فوج میں بھرتی ہو رہا ہے اب اس کی اس کا چیک اپ ہو رہا ہے اس وقت فٹے ہو اب کیا کہا جائے گا بچپن میں بیمار ہوا تھا لہذا اس وقت فوج میں بھرتی کے لائے نہیں ہے اس کی پوری زندگی بیمار ہے تو ایسے رسول پر متعین فرد نے متعین وقت کے لئے متعین آدمی کے اوپر رسول پر متعین وقت کے لئے متعین آدمی نے جادو کر دیا بیمار رہے اب تھوڑے دنوں تک تو یہ کہا جائے گا آپ کی پوری زندگی مسہور ہے آپ پوری زندگی سہرزدار ہیں اس کا انکار کیا قرآن نے کہ میرے رسول کے بارے میں ظالم کہتے ہیں کہ اس کی پوری زندگی مسہور ہے اس کا رت کیا گیا ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ نبی کے اوپر تھوڑے دنوں کے لئے سہر نہیں ہوا تھا یہ مطلب ہے اس آیت قرآنیہ کا جس کا غلط مطلب لینے کی وجہ سے ایک صحیح حدیث کا انکار کر دیا گیا ہے